بنی اسرائیل ایون موسیٰ میں یہ سینہ کے وہ ایون موسیٰ ہے جہاں اسرائیل کے لوگ فراؤن سے بٹھ کر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کی سرداری میں رہتے تھے غفظ ایون موسیٰ کے معنی ہے موسیٰ کا چشمہ بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بٹھ گئے تھے ہر ایک قبیلے کو پانی پینے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر تھی تاکہ وہ لوگ اس بات پر جگڑا نہ کریں موسیقی یہ قوان ان میں سے ایک ہے یہ ایک دوسرا چشمہ ہے جس کو بنی اسرائیل نے استعمال کیا تھا اور سہرائے سینہ میں آج بھی خائم ہے چشمے کی جگہ پر جو لوہے کی نلی کا کھندر دکھائی دے رہا ہے وہ بعد میں خائم کیا گیا تھا موسیقی پانی پینے کی جگہیں جنہیں دیگر اسرائیل قبائل نے استعمال کی تھی جو سینہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر آج بھی قائم ہیں ان میں سے ایک چشمہ جو سوک گیا ہے بنی اسرائیل نے پھر سے سینہ کی طرف رخ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وادی طوا کے قریب وادی راہہ میں بسایا وادی طوا میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ دوسری بار ہے اس زمانے میں بنی اسرائیل کو پانی کی قلت محسوس ہوئی ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی بعد کے واقعات خدا تعالی یوں بیان کرتا ہے سورہ سات آراف آیت ایک سو ساٹھ ہم نے ان کو بارہ گروخ بنایا اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو پیغام دیا کہ اپنی لکڑی پتر پھر مار پس بارہ چشمیں ان میں سے بہ نکلے سویز کنال یونیورسیٹی ریسرس تسندر کے اہددار اس کے مطالق بیان دیتا ہے واڈی 40 کے نام سے مشہور اس واڈی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس پتر پر مارا ہے چشمیں جو نکلے تھے اس کی نشانیاں آج بھی برقرار ہیں بعد میں سوک گئے یہ تقریباً وادی طوا سے تین کلومیٹر فاصلے پر ہے طوا میں مقیم سویز کنال یونیورسیٹی کے پروسر ڈاکٹر ماجدی ناصف اور ڈاکٹر مصطفی موسیٰ اس تصویر کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ سینہ کے قریب بنی اسرائیل کو بسائے اور سینہ پہاڑ کے اوپر جس کی اونجائی سات ہزار تین سو انسٹ قدم ہے چالیس دین اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹے رہیں سات آراف آیت ایک سو بیالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے تیس یوم کا وعدہ کیا اور دس روز بھڑائے تو وعدہ الہی پورا چالیس روز کا ہوا اور موسیٰ اپنے بھائی حارون سے کہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری نیابت کر اور اصلاح کرتے رہیے اور مفسدوں کی راہ نہ چلیو بائبل میں حرائب کے نام سے مشہور اسی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا سورہ سات آراف آیت ایک سو تین تاریس تو مجھے ہرگیس نہ دیکھ سکے گا لیکن تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا پس جب خدا نے پہاڑ پر ذرا سا جلوہ کیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا وہ تباہ شدہ پہاڑ جو خدا عز و جل کی محض ایک جلک کی تاب نہ لاسکے سینہ کے قریب اسی وادی میں کہیں تھا بنی اسرائیل کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالی نے جو آسمانی کتاب تورات نازل کی تھی وہ اسی طور سینہ پہاڑ میں تھا عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی طور سینہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دس فرمانِ الٰہی نازل ہوئے تھے ان میں سے سب سے اہم حکم یوں پڑھ سکتے ہیں قدیم بائبل باب بیس میں دو سے پانچ تک جملے میں خدا جو تمہارا یہ ہوا ہوں سوائے میرے اور کوئی دیوتا تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے جنت، زمین، زمین کے اندر یا پانی کے اندر کی کسی چیز کا بطمت بنانا ان کے آگے سر جھکانا اور ان کی پرستش کرنا منع ہے پہاڑ کے سب سے اوپر یہ گرجہ گھر جسٹینین بادشاہ کا بنایا ہوا ہے خلافت عثمانیہ میں تعمیر کردہ ایک چھوٹی سی مسجد جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سینہ پہاڑ سے واپس نہ آئے تب تک بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ سامری نام سے مشہور ایک سنار کے بنائے گئے سونے کے بچڑے کی پوجا کر کے خدا تعالی کی ناراضگی کا شکار بن چکا تھا یہ بھی اس وادی راہہ کے دوران خیام میں ہے سوئیس کنال یونیورسٹی ریسرچ سنڈر کے محقق جناب کمال عودہ یہی بیان کرتے ہوئے ہیں آج کل یہ علاقہ سینڈ کیدرین گاؤں میں شامل ہے یہ مصر کے پائے تخت کاہرہ سے تقریباً پانچ سو کلومیٹر دوری پر واقع ہے بعد میں حضرت حارون علیہ السلام انتقال فرما گئے جن کو خدا تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر بھیجا تھا جب اس وادی کی طرف جاتے ہیں تو کوہ کے اوپر جو امارت دکھائی پڑتی ہے وہ حضرت حارون علیہ السلام کے قبرستان پر عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہے موسیقی